Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad ایک سو نینانوے ٹرنز بنائے جس کے جواب میں پنجاب کنگز جو بہ آسانی میچ جیت سکتی تھی اوپننگ پارٹنرشپ سورن سے زیادہ تھی لیکن اکیس سالہ میانک یادیف کیا زبدست بالنگ کی ہے بالنگ ویڈ پیز ہنڈرڈ ان ففٹی فائیو کے پی اچ کو ٹیچ کیا اور شورٹ پچ بالز پر بیٹس من کو لیٹ کیا وہاں آؤٹ کیا انہوں نے تین وکٹیں حاصل کی تو انہوں نے رسٹرکٹ کر دیا پنجاب کنگز کو ایک سو اٹھتر پانچ وکٹو کے نقصان پر ان کے مقرعہ بی سوز میں تو اس طرح انہیں اکیس ٹرنز سے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا لکناؤ سوپر جائنٹ کی اننگ کا آغاز پینتیس کے سکور پر پہلی وکٹ گرتی ہے چوتھے اور میں کیل رہول صرف پندرہ رنز بنا کے آؤٹ ہوئے نو گندوں کا سامنا کی ایک چوکہ ایک چھکہ ضرور لگائے تھا لیکن بڑی اننگ نہیں کھیل پائے کیچ پکڑا جانی بیسٹو نے بولر تھے اشتیپ سنگھ دوسری وکٹ پینتالس کے سکور پہ گرتی ہے دیو درد پڑیکل جو ہے وہ آؤٹ ہوتے ہیں چھٹے اور میں اور انہوں نے بھی کوئی زیادہ رنز نہیں صرف نو رنز بنائے اور ان کا کیچ پکڑا شیکر دھون نے بولر تھے سام کرن یہ نو رنز بنا کے آؤٹ ہے اور پھر تیسری وکٹ اٹھتر کے سکور پہ مارکس اسٹوائنس کو بھیجا گیا تھا آج انہیں تھوڑا اوپر بیٹنگ کروائی گی اور اس کا انہوں نے فائدہ یہ کیا کہ سپینر کیا گیا اس کاؤنٹر کیا دو چھٹکے لگائے بارہ گیندوں پہ انہیں سنگھ بنائے لیکن ان کو بولڈ کر دیا چاہر نے پھر اس کے بعد سے چوتھی وکٹ کی پارٹنیشپ پہ سنتالس سنگھ بنتے ہیں صرف ستائیس گیندوں پہ کوئنٹن ڈی کاؤک اور نکولیس پورن کے درمیان جس میں کوئنٹن ڈی کاؤک نے تیرہ گیندوں پہ بیس اور نکولیس پورن نے چودہ گیندوں پہ پچیس رنز بنائے اور اپنی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو پچیس پہ پہنچایا چودویں اور میں یعنی چودویں اور کا کھیل کا آغاز ہی باتا اس وقت کوئنٹن ڈی کاؤک آؤٹ ہو جاتے ہیں اور کوئنٹن ڈی کاؤک نے چون رنز بنائے نف سنچی سکور کی اٹھتیس گیندوں کا سامنا کیا پانچ چوکے دو چھکے ان کیننگ میں شامل تھے ایک سو بیالیس کا سٹرائک ریٹ تھا ان کا کیچ پکڑا شرما نے اور بولر تھے اشتیب سنگھ اور پھر پانچویں وکٹ جو ہے وہ ایک سو چھالیس کے سکور پہ گرتی ہے نکولیس پورن ایک بیالیس سنس کیننگ کھیلنے کے بعد ایک کس گیندوں پہ جس میں انہوں نے تین چوکے تین چھکے لگائے تھے اگزیکٹلی دو سو کا سٹرائک ریٹ ان کو بول کر دیا کگیس اور ابادہ نے تو اس وقت پانچویں وکٹ گرتی ہے نکولیس پورن کی ایک سو چھالیس کے سکور پہ سولویں اوہر کا کھیل کا آغاز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد سے آپ کو نظر آئے گا کہ چھٹی وکٹ جو ہے یہ ایوش بدانی کی ہے جو انیسویں اور میں آؤٹ ہوتے ہیں آٹھ ٹرنز بنانے کے بعد کیچ پکڑا جانی بیسٹو نے بولر تھے کرن اور پھر ساتویں وکٹ روی بشنوئے کی انیسویں یہ اور میں ایک سو نواسی کہیں یہ سکور پہ بیک ٹو بیک دو وکٹیں گرتی ہیں روی بشنوئے سفر پہ ان کو آؤٹ کر دیا کیچ پکڑا سبسیچوٹ اور بولر تھے کرن تو یہ دو وکٹیں کرن نے حاصل کی اور پھر اس کے بعد سے آٹھویں وکٹ جو ہے وہ محسن خان کی ہے بیسویں اور ہیں انیس اشاریہ چار اور میں دو گندے باقی تھیں تب ایک سو ستانوے کے سکور پہ محسن خان دو رنز بنا کر رن آؤٹ ہوئے اور اینڈ میں نبین الحق سفر اور کرنل پانڈیا جو ہیں وہ تین تالیس سنس کی ناقابل شکستینک کھیلی انہوں نے انہوں نے بائیس گندوں کا سامنا کیا چار چوکے اور دو چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے اس طرح ان کی ٹیم نے مقررہ بیسوز میں نو اشاریہ نو پانچ کی اوسط سے آٹھ وکٹو کے نقصان پر ایک سو نینہ نوے رنز بنائے چھکے اور چوکے دیکھی جائیں تو پندرہ چوکے اور دس چھکے ان کی اننگ میں شامل تھے پندرہ چوکوں کا مطلب ہے ساٹھ اور دس چھکے بھی ساٹھ تو ایک سو بیس رنز ایک سو نینہ نوے میں سے ایک سو بیس رنز انہوں نے باؤنڈریز میں حاصل کی ان کی اننگ کی پیس دیکھ لی جائے تو فرس سکس اورس پاور پلے کی بات کی جائے چبون رنز بنے لیکن دو وکٹے گر گئی تھی یہاں پہ پہلے پچاس رنز اگزیکٹلی چھے اور میں مکمل کیے سو رنز گیارہ اشاریہ ایک اور میں مکمل کیے کوئنٹن ڈی کاؤک نے اپنی نف سینچی چونترس گیندوں پہ پانچ چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے مکمل کی اور لکھناو سوپر جائنٹ نے اپنے ڈیڑھ سو رنز پندرہ اشاریہ تین اور میں مکمل کیے اور پھر اپنی اننگ کا اختتام کیا ایک سو نینہ نوے آٹھ وکٹوں کے نقصان پر پنجاب کنگز کی بالنگ دیکھ لی جائے تو سیم کرن انتہائی اکنومیکل اور ساتھ ساتھ وکٹیں بھی حاصل کی چار اور میں صرف اٹھائیس اندے کا تین وکٹیں حاصل کی ان کے لابا اشدیب سنگھ تین اور میں تیس اند دس کیاست سے رن دیئے دو وکٹیں حاصل کی کگیس اور عبادہ چار اور میں اڑتے سن دے کر ایک وکٹ حاصل کی ان کی بالنگ پہ چار چوکے دو چھکے بھی لگے پھر راہل چاہر ہیں انہوں تین اور میں بیالیس سن دے کر ایک وکٹ حاصل کی ان کی بالنگ پر ایک چوکا لیکن چھکے چار لگ گئے ہر پرید برا دو اور میں چودہ رن دی ایک کوئی وکٹ حاصل نہیں کی اور ہرشل پٹیل چار اور میں پینتالیس سن دی ایک کوئی وکٹ حاصل نہیں کی ان کی بالنگ پر بھی پانچ چوکے اور ایک چھکا لگا جواب میں پنجاب کنگز کا آغاز بڑا زبردست ہے پاور پلے اور ساتھ ساتھ پہلی وکٹ کی پارٹنشپ ایک سو دو رن بنا لی انہوں نے گیارہ اشاری چار اور میں تب ان کی پہلی وکٹ گرتی ہے جانی بیسٹو بیالیس سن بنانے کے بعد آؤٹ ہوتے ہیں انتیس گیندوں کا سامنا کیا تین چوکے تین چھکے ایک سو بیالیس کا اسٹرائک ریٹ اس موقع پر یہ آؤٹ ہوتے ہیں پہلی وکٹ جہاں بارویں اور میں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو دو تو کیچ پکڑا مارکس سٹونس نے اور بولر تھے یادے اس کے بعد سے دوسری وکٹ ایک سو اٹھائیس کے سکور پہ پرب سمرن سنگھ آؤٹ ہوتے ہیں چودویں اور میں انیس سنز بنانے کے بعد ساتھ گیندوں پر ایک چوکا اور دو چھکے ضرور لگائے کیچ پکڑا نوینو الحق نے اور بولر ایک مطبع پھر یادے بھی تھے اور پھر تیسری وکٹ جو ہے وہ جتیش شرما کی سولوے اور میں جب ان کی ٹیم کا ٹوٹل ایک سو انتالیس پہنچتا ہے تب جتیش شرما جو ہے وہ چھے کے سکور پہ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو بھی کیچ پکڑا نوینو الحق نے اور بولر بھی ایک مردہ پھر میانک یادیو جہاں میانک یادیو شاٹ پک بال زبردست کر رہے ہیں ایک ٹیم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن پہ ہے گیارویں اور تک چونکہ سو رنز کر لیے ایک کی وکٹ دس کی دس وکٹیں باقی تھی اس وکٹ گرنے سے پہلے اور بہ آسانی میانچ جیت سکتے تھے لیکن میانک یادیو اکیس سالہ میانک یادیو ان کی انٹری ہوتی ہے اور یہ کیا ایکسٹریم پیس کے ساتھ بال کرتے ہیں ہنڈرین فورٹی ٹو تو ہنڈرین ففٹی فائی ایکسٹریم پیس اور بیٹس من لیٹ ہوتے گئے شاٹ پیٹ بال ٹھوڑا سا موو ضرور کیا شیکر دھگر نے وکٹ کے اور بالر کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے کنیس موقع پہ میانک نے یورکر کرنے شروع کر دی بہت اچھی بالنگ میں کہوں گا تیسری وکٹ ایک سو انتالیس کے سکور پہ جتیش شرما سولوے اور میں آؤٹ ہوتے ہیں اور چھے رنز بنائیں پھر اس کے بعد سے چوتھی وکٹ جو ہے وہ ایک سو اکتالیس کے اس کو پر ہے سولہ اشاریہ دو اور میں شیکر دھون آؤٹ ہوتے ہیں ستر رنز بنائیں پچاس گندوں پہ سات چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے ایک سو چارلس کا سٹرائک ریٹ کیچ پکڑا ان کا اکوینٹن ڈی کوک نے بالر تھے محسن خان پھر اس کے بعد سے پانچ وکٹ ایک سو اکتالیس ہی کے سکور پہ سیم کرن ستر وے اور میں آؤٹ ہوتے ہیں اور سیم کرن سفر پہ محسن خان نے ان کو آؤٹ کیا کیٹ پکڑا نکلوس پورن نے ان میں لیام لیوکسن جو کہ تھوڑا انجڈ ہو گئے تھے ہمسٹرنگ انجری بھاگ نہیں سکتے تھے سترہ گندوں پہ اٹھائی سنز بنائے دو چوکوں اور دو چھکوں کی مدد سے اور ششانک سنگھ انہوں نے نو رنز بنائے سات گندوں پہ تو ان کی ٹیم مکارا بی سوز میں آٹھ ہشاریہ نو سفر کی عوصت سے پانچ وکٹو کے نقصان پر ایک سو اٹھتر رنز بنا سکی ان کی اننگ میں بھی اگر چوکے اور چھکے دیکھے جائیں تو اگزیکلی جتنے لکھناو سپر جائنٹ نے لگائے جہاں انہوں نے بھی پندرہ چوکے اور دس چھکے لگائے لیکن میچ نہ جیت سکے کہاں ان میں کمی رہ گئی کہاں ڈاٹ پالز زیادہ کھیل گئے بانڈریز تو آپ نے میچ کر دی لیکن ڈاٹ پالز کی وجہ سے میچ ہی ہار گئے ان کی اننگ کی پیس دیکھ لیتے ہیں جساں ہم نے دیکھا کہ لکھناو سپر جائنٹ نے پہلے چھے اور میں پاور پلے میں چھوڑنرز بنائے دو وکٹو کے نقصان پر ان کا آغاز قدرے بہتر ایک سٹھ ٹرنز بنائے کوئی وکٹ نہیں گری پہلے پچاس سن انہوں نے پانچ اشاریہ دو اور میں مکمل کر لی ان سے پہلے لکھناو سپر جائنٹ نے چھے اور میں مکمل کیے پہلی وکٹ کی پارٹنرشپ میں پچاس سن بتیس گیندوں پہ جس میں شیکر دھون نے چونتیس اور جانی بیسٹو نے انیس سن بنائے اور پھر انہوں نے شیکر دھون نے اپنی نفٹ انچی تیس گیندوں پہ پانچ چوکوں اور تین چھکوں کی مدد سے مکمل کی پھر سورنس کا مرحلہ آ جاتا ہے لکھناو سپر جائنٹ نے اپنے سورنس گیارہ اشاریہ ایک اور میں مکمل کی ان کے مقابلے میں پنجاب کنگ ان سے آگے تھے دس اشاریہ دو اور میں یعنی پانچ گیندے پہلے انہوں نے اپنے سورنس مکمل کیے اور لگ رہا تھا کہ یہ میچ جیت سکتے ہیں وکٹس ان ہینڈ ہیں اور پھر میانک کی انٹری ہوتی ہے اور کیا زبردست سورنس باسٹ گیندوں پہ جس میں شیکر دھون نے اٹھاون اور جانی بیسٹو نے بیالیس سورنس بنائے اور پھر ڈیٹھ سورنس انہوں نے سترہ اشاریہ تین اور میں یہ جو سو سے ڈیٹھ سورنس کا سفر ہے یہاں آپ کو ڈیفرنس نظر آئے گا کیونکہ لکھنو سوپر جائنٹ نے اپنے سورنس گیارہ اشاریہ ایک اور میں اور ڈیٹھ سورنس پندرہ اشاریہ تین اور میں یعنی چار اشاریہ دو اور میں اگلے پچاس سورنس بنائے یا ان کے مقابلے میں پنجاب کنک کے ڈیٹھ سورنس دس اشاریہ دو اور میں اور ڈیٹھ سورنس سترہ اشاریہ تین اور میں انہوں نے یہاں پہ سات اشاریہ ایک اور میں اگلے پچاس سورنس بنائے اور وجہ یہ یہ کہ ان کے وکٹیں گرنا شروع ہو گئی تھی میں یہاں کیادے دبا دس بالنگ پرفارمنس دے رہے تھے لکھناو سوپر جائنٹ کی بالنگ دیکھی جائے تو منی مرن سدارت انہوں نے دو اور میں اکیس سندھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کی تین چوکے اور ایک چھکا ان کی بالنگ پہ لگا نویر نالحق چار اور میں تینتالیس سندھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کی چار چوکے اور دو چھکے ان کی بالنگ پہ بھی لگے محسن خان چار اور میں چونتے سندھی دو وکٹیں حاصل کی کرونل پانڈیت تین اور میں چھبے سندھی ایک کوئی وکٹ حاصل نہیں کی روی بشنوی تین اور میں پچھے سندھی ایک کوئی وکٹ حاصل نہیں کی لیکن میانک یادیف چار اور میں ستائیس ان دے کر تین وکٹیں حاصل کی زبردست بالنگ میچ وننگ پرفارمز اور اس پرفارمز بنیاد پر ان کو مین آف تی میچ قرار دیا گیا جناب پوائنٹس ٹیبل کی جانب لیے چلتے ہیں آپ کو اور گیارہ میچ ہو چکے ہیں انڈین پریمیر لیگ کے اور اس کے بعد پوائنٹس ٹیبل کی کیا صورتحال ہے چنائے سوپر کنگ مدرستور پہلے نمبر پہ دو میچ کھلے دو جیتے چار پوائنٹ ون پوائنٹ سیون انکرنیٹ ٹرن ریڈ کولکٹا نائٹ رائیڈرز انہوں نے بھی دو میچ کھلے دو جیتے چار پوائنٹ دوسرے نمبر پہ ہیں ون پوائنٹ زیرو فور انکرنیٹ ٹرن ریڈ پھر راجستان رویل تیسے نمبر پہ ہیں دو میچ کھلے دو جیتے چار پوائنٹ پوائنٹ ایٹ زیرو انکرنیٹ چوتھے نمبر پہ سن رائز ہیدرباد دو میچ کھلے ایک جیتا ایک ہارہ دو پوائنٹ پوائنٹ سکس سیون انکرنیٹ پانچوے نمبر پہ جی ہاں لکھنو سوپر جائنٹ پانچوے پہ آگئے ہیں دو میچ کھلے ایک جیتا ایک ہارہ دو پوائنٹ پوائنٹ زیرو ٹو انکرنیٹ چھٹے پہ پنجاب کنگ ہے تین میچ کھل دیئے انہوں نے ایک میچ زیادہ ہو گیا انکا ایک جیتا دو ہارے دو پوائنٹ مائنس پوائنٹ ٹری انکرنیٹ اور اس کے بعد ساتھوے نمبر پہ رویل چلنجر بینگلورو ہیں جنہوں نے تین میچ کھلے ایک جیتا دو ہارہ دو پوائنٹ مائنس پوائنٹ سیون انکرنیٹ اٹھوے نمبر پہ گجرات تائتنز دو میچ کھلے ایک جیتا ایک ہارہ دو پوائنٹ مائنس 1.42 انکرنیٹ نووے نمبر پہ دیلی کپٹلز جس نے دو میچ کھلے دونو مشکرس توی مائنس پوائنٹ آخری نمبر پہ ممبائی انڈین جس نے دو میچ کھلے دونو مشکرس توی منس 0.92 انکرن رید کیپ آن وچن سپورٹ 360 with احمد حمد for latest news views and interviews of sports personalities from around the world